اسرائیل میں بڑا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر ایران کا بس چلا تو وہ اس ید سے کبھی بار نہیں نکل پائے گا ایران نے اب ایک ایسی بڑی تیاری کر لی ہے جس کے آگے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی فوج بری طرح ہار سکتی ہے اسرائیل میں اسے ایران کا چھپا ہوا حملہ کہا جا رہا ہے ایران کا اعلان اسرائیل کا ونا شروع غازہ میں بھائنکر نرسنگھار کا بدلہ اب ایران لے گا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا کھونی بدلہ ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب اسرائیل پر بھی شان حملے شروع ہو چکے ہیں غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران اسرائیل پر کس طرح سے گھاتک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزبولہ ہوتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسرائیلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھیشن تباہی مچائی ہے اور حماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل سرکشہ بلوں یعنی آئی ڈی اپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں حماس کے نو سینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ حماس کی نو سینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو اسرائیلی سینہ نے ہوایی حملے میں مارا ہے اب تر حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان یونس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نو فیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ حماس کمانڈر مراد ابو مراد، علی قادی اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اف مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے حماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق گازہ سٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعوی ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعوی کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک گازہ سٹی میں سیدھی جنگ نے مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ کی اعلان کر دیا تھا کہ غازہ میں گھرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا بدلہ لیا جائے گا اسی کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تہران میں ہوئے پردرشن کی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے که زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو مٹانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود پشیمی میڈیا کے مطابق نیتنیاہو کے لاکھ چیتاؤنی دینے کے باوجود ایران بنکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آتماناتی ڈرون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاضر تین اراشتو ڈرون بھی ایران کے بیغت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائیلی شہروں کو تباہ کر سکتے ہیں حماس کسات ایران اور حضباللہ زبردست طریقے سے دے رہی ہیں ازرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے 5.75 لاکھ سینکوں سے جنگ کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہے ازرائیل کے پاس صرف 1.73 لاکھ سینک ہے ازرائیل کی 4.65 لاکھ کے ریزر فورس کو جوڑ کر بھی ازرائیل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب ایسے حالات کے بیچ ازرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کبھی بھی بمباری کر سکتا ہے یہ دعوت واقعی حیران کرنے والا ہے כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד עזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים תודרחו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה بیتخونا لو خامیم شلانو लेकिन ये भी सच है कि घाजा पट्टी को 60% तक इसरैल तबाह कर चुका है हमास के कमांडर मारे जा चुके है इस्रैली फोर्स ने हमास के इसलामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले कमांड सेंटर, सैन ने परिशे, धरजुनों लॉंचर पैर, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतनकवादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलाबा आईडियेफ ने हमास के कई बुनियादी धांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इसमाईल हानिया इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखिए حماس کے نیتا اور ٹاپ کمانڈر اسمائل ہانیا ایران کے ویدیش منتری حسین امیر عبداللہ حیان کے بیچے ایک زبردست میٹنگ ہو چکی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قطر کے رازدھانی دوہا میں ہوئی اس میٹنگ میں ایران نے حماس کے لیڈرشپ کو ساپ کر دیا ہے کہ ایران ایزرائیل کے خلاف جنگ میں اتر چکا ہے اب ایران کی بیتہاشا سین یا طاقت حماس کی طاقت بن گئی ہے یعنی غازہ میں ایزرائیل کو صرف حماس سے نہیں بلکی ایران کی سین یا لبنان کی ہزبولا لڑاکו اور حماس کی سورن جیہادیوں سے جنگ کرنی پڑے گی אני کבר رואה את האזراخים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران لیکن وہیں دوسری طرف ایزرائیلی سینہ کے حوصلے ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں ذرا دیکھیں کیسے ایزرائیل کی ائر فورس کے چیف میجر جنرل ٹومیر بار نے ایک ٹی وی چینل پر اعلان کیا کہ ضرورت پڑھنے پر پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی بم گرائے جا سکتے ہیں ایزرائیلی وائل سینہ پرمکھ کے اور سے آئے اس بیان کو خاص طور سے ایران اور ہزباللہ کے لیے چیتاؤنی کی طرح دیکھا جا رہا ہے ایزرائیل کی وائل سینہ چیف نے کہا ہے کہ ہم حماس پر چوترفہ حملے کر رہے ہیں اس کو زمین پر اور زمین کے نیچے مار رہے ہیں ہمارے جھوانوں نے ہزاروں آتنکوادیوں اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے ہم نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے اور ہم ان کو چن چن کر ختم کریں گے حماس کے کسی بھی ٹھکانے اور مددگار کو نہیں چھوڑا جائے گا ایزرائیل کی وائل سینہ پورے مدھپورو میں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں کارروائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں אנחנו חודש כבר במלחמה פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס פוגעים בהנהגה של חמאס פוגעים במפקדים פוגעים במחבלים הורסים לחמאס את התשתיות בעזה ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים اب اسی سے زی یو دیا لیا گیا حماس کی موجودہ سینک شمتہ کو دیکھیں تو اس کے پاس زیادہ تر ایران کے دیئے ہتھیار ہیں ایزرائیل پر موجودہ حملے میں فوزر 3 اور فوزر 5 راکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے